السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو تمام میورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے ٹھاک ہوں گے فٹ ہوں گے پاٹ ہوں گے اور اپنی زندگی میں انجوائے کرتے ہوئے میری آج کی ویڈیو دیکھیں گے آج کا بھی لاغ ہوگا میرا اس کیمپ کے بارے میں جو کہ میرے بیک سیٹ پر ایک لیبر کیمپ ہے یہ شارجہ میں موجود ہے میں اس لیبر کیمپ کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں کیا سیون کی زندگی ہے اور اس لیبر کیمپ کے اندر کیا کیا فیسلیٹیز ہیں کیا چیز موجود ہے اور کیا چیز موجود نہیں ہے کیا مشکلات ہیں کیسے لوگ رہ رہے ہیں کتنی زندگی آسان ہے اور کتنی زندگی مشکل ہے آج اس لیبر کیمپ کے بارے میں سب کو بھی آپ کو کام با یہ میری بیک سیٹ پر ایک گاڑی جا رہی ہے جس کے اندر سلنڈر موجود ہیں گیس لنڈر یہ اس کیمپ کے تمام گیس لنڈر لے کے گئی ہے یہ خالی اور پریوی تے گئی ہے اس کا ایک کام تھا اور یہ میری بیک سیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں جناب یہ درخت ہیں یہ وہ سارے درخت ہیں جن کے بارے میں اپنے ملک میں لوگ یہ سوچتے ہیں پاکستان والے انڈیا والے ان درختوں کے ساتھ خاص طور پر پیسے لگے ہوئے ہیں جو لوگ توڑ توڑ کے پاکستان یا انڈیا یا ہر ملک میں جو بھی جس ملک سے آیا وہا ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں پیسے پینکتے ہیں دوبیسی اتار کے اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان درختوں کے ساتھ پیسے تو نہیں لگے ہوئے صرف پتے ہی لگے ہوئے ہیں بارال میں آپ کو شو کرواتا ہوں اس کیم کا انٹرنل یہ ابھی میں اس کیم کا مین گیٹ رکھاتا ہوں آپ کو اور یہ میں جا رہا ہوں کیم کا مین گیٹ کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیاں بکھڑی ہیں کچھ لوگ یہاں پہ ان کو ایسی کچھرے کی عادت میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ کیم کا مین گیٹ اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھتے ہیں اب یہ دیکھیں میں جا رہا ہوں مین گیٹ کی طرف اندر یہ مین گیٹ ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ لیفٹ سیٹ ہے مین گیٹ تھی کوریڈور اور یہ اس کی رائٹ سائٹ یہ دونے سیٹ ہیں مین گیٹ سے اندر آگے اور یہاں پہ سب ادھر رہ رہی ہے یہ مین سٹریٹ ہے اس کی جس میں سے رائٹ اور لیفٹ دونے سائٹ پہ کیم کی انٹرنس ہے لوگ اپنے اپنے روم کے طرف جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں چلیں گے آپ کو چیک کرتا ہوں یہاں پہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں یہ سب رومز ہیں تقریباً پانرہ سے بیس روم ہیں پہلی بیس روموں کے لیے اس کیم کا کیا سسٹم ہے کہ ان بیس روموں کو صرف ایک کچن دیا گیا ہے جو کہ چھوٹا سا ہے میں آپ کو شوک راتا ہوں یہ دیکھیں کچن یہ کچن میں یہ رکھیں ہیں چھوٹا یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہیں سب کے اس پہ لوگ کھانا پھانا کرتے ہیں کتنے چھوٹا ہیں یہ ایک دو تین چار چار اور پانچ چین سات آٹھ آٹھ چھوٹا ہیں آٹھ چھوٹا پہ لوگ کھانا پھائے رہے ہیں اور باہر روم کتنے ہیں یہ دیکھیں ایک روم میں آئی تھی چار بندے ہیں چھے بندے ہیں ایسے رہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو کپڑے نظر آ رہے ہوں گے جو یہ لوگ کپڑے دوتے ہیں باہر کلا دیتے ہیں میں اپنی کھلکیں کے باہتاریں لگا کے کچھ لوگ انہیں سٹینڈ پہ لگائے رہے ہیں تو یہ لوگوں کے لئے باتھرون رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ غسل خانا ہے غسل خانا ہے مانے کی جگہ رائٹ سیڈ پہ اور ایسے ہی لیف سیڈ پہ سب باتھرون ہیں یہ یہ انہی آٹھ کمروں کے لئے ساتھ کرتیب تھی یہ بھائی سب جا رہے ہیں اپنے سٹائل میں ایڈین بھائی ہیں برطن مزارہ دونگے یہ کس لوگ باہر جا رہے ہیں یہ دیکھیں برطن دونے کی جگہ یہاں پہ ایسے برطن دونتے ہیں یہ برطن دونے کی جگہ ہے اور برطن دونے کی جگہ ہے اور یہ نیکسٹ کریڈ اور آگے یہاں پہ بیور سسٹین ہے سیم سیم اور یہ ہی لوگوں کے جن ہیں یہ دیکھیں کوئی حالت ہی نہیں ہے کتنا گندہ کچھ جن ہے یہاں پہ بھی آٹھ چولے لگے ہوئے یہ دیکھیں کتنی مشکل سے لوگ ہیں یہاں پہ گزر بسر کرتے ہیں کتنی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں اور یہ دیکھیں جو بھی پیسہ کماتے ہیں یہاں پہ پیسے ڈالو ٹھیک ہے اور اس میں کپڑ ڈالو تو یہ آپ کی کپڑے واش کر کے باہر دے دیں گے آٹومیٹک مشکل ہے جو بھی پیسے کمو یہاں پہ ہی لگا ہو یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب جا رہے ہیں یہ پیسے کسی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایک سی کا ڈالو گے تو یہ آپ کی مشکل یہ دیکھیں اندر سے یہ کپڑے دھو کے آپ کو واپس کر دے گی اس کا کچھ تیم ہوتا ہے پندرہ منٹ دس منٹ بیس منٹ اس کے اندر یہ آپ کی کپڑے واش کرے گی اور آپ کو واپس دے دے گی یہ دیکھیں سامنے کچھے واجائے میں جو کے اس کیم پر کچھ رہا ہوتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب اپنے کپڑے نکار رہے ہیں مشین سے کیونکہ انگے کپڑے دھول چکے ہیں وہ کپڑے نکار رہے ہیں آپ جا کے ان کو اپنی تاروں پر ٹھانگے گی یہ دیکھیں یہ واش ماشین سے کپڑے نکار رہے ہیں اور یہ کچھرے وارڈا کچھرا اٹھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بڑی ریڈی ہے جس کے اوپر پورے کیم کا کچھرا لڑ ہوتا ہے اور لے کے جاتے ہیں ڈیلی کی ڈیلی سپائی ہوتی ہیں یہاں پھر سکر کے کوریڈور ہے سارے کیم کا سٹائل جو کہ ہے سیم سے میں یہ دیکھیں لوگوں نے کپڑے پھلائے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے کپڑے اس طرح پہ پھلائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایسے لوگ کپڑے دھوتے ہیں اور ایسے گلی میں ٹرام دھوتے ہیں سوٹنے گلی کبھی کبھی ہوا کے ساتھ یہ کپڑے ادھر گھم بھی جاتے ہیں گر بھی جاتے ہیں پھر ان لوگوں کو نئے پرچیز کرنے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں بھائی سب کپڑے کا رہے ہیں کیونکہ ان کے کپڑے دھل چکے ہیں یہ لے کے جائیں گے اپنے ساتھ اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے نیور مزید کیا چیز موجود ہے یہ دیکھیں کچھ رہا ہے یہ بلیک جو شاپرا آپ کو نظر آرہے ہیں بیگز نظر آرہے ہیں ان کے اندر کیم کا کچھ رہا ہے کیونکہ یہ بیگ سسٹم چلتا ہے اب میں واپس پیچھے کی ساتھ جا رہا ہوں یہ ناتور کے جی جگہ بنائے گیا یہ 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 ناتور بیٹھتا ہے اور ناتور کے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے وہ یہ گیڈ ہے جو کہ آپ میں نظر آرہا ہے یہ گیڈ اس لیے ہے کہ پتہ چل سکے اس گیڈ سے ادھر ایک کمپنی علاق ہے اور اس گیڈ کے بعد دوسری کمپنی علاق ہے ابھی یہاں پہ ایک انٹرسنگ بات ہی ہے یہ دیکھیں یہ بڑا ٹنکر آتک ہے جو کہ یہاں کا پانی دیکھی جائے گا یہاں پہ وہ سٹم ہی ہوتا ہے فکسان سٹم تو ہے نہیں کہ آپ کا پانی ایک انٹرسنگ بات ہی ہے یہاں پہ سٹم ہے یہ پانی ہاں دیکھ جائے گا یہ سارا پانی ہاں سے کھٹے گا اور دیکھ جائے گا اور یہ ٹنکر آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن میں بیک سیٹ پہ ہے وہ اپنا کام پہ آ رہا ہے چلے آئیے اب میں آپ کو دیکھ 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 اپ میں کس طرف کیا ہے کم کافی کھا دی ہے اسٹم کے بندہ یہاں پہ وجود نہیں ہے کچھ لوگ کم کے گرونڈ فٹور پہ رہتے ہیں کچھ لوگ کم کے فسٹور پہ رہتے ہیں چلے آئیے آپ کو اس کا فسٹور پہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فسٹور ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ فسن کے روم ہے جو پر ایسی لگے میں تمام ویورزات تک کے لیے میرے پاس جو انفرمیشن کی اس کیمپ کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو دی اور آپ کو بتایا کہ پردیسی لوگ یہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں کتنی مشکلات کاٹ رہے ہیں اور وہ ترکھ بھی آپ کو دکھائے جن کے ساتھ سے لوگ پیس اتار کے پھینک رہے ہیں دے رہے ہیں بیج رہے ہیں اور کتنی مشکلات کے ساتھ کس زندگی میں رہ رہے ہیں یہ تھی میرا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور باقی سب لوگوں کو بھی بتائیں جو لوگ پردیسانے کے حق میں ہیں تاکہ وہ یہ ویڈیو دیکھیں اور سوچیں کہ وہاں کی لائک کیسی ہے اور کیا مشکلات ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے پتا فرس